اسلام علیکم کلاس نائے سٹوڈنٹس بیٹے آج ہم نے جو آرٹیکل ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تینشن اینڈ ایکسلریشن اینر سٹنگ بیسیکلی تو ہم نے اسی آرٹیکل کے ایک پارڈ کو اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا بیٹے اس کا سیکنڈ پارڈ ہم آج ڈسکس کریں گے وہاں پر بھی ہم نے ایک سٹنگ لی تھی رسیز کہہ لیں اس کے دونوں سرور پر ہم نے دو بیسز ڈیفرنٹ اٹیج کی تھے لیکن وہاں پر ان کو ایک فریکشن لیس پولی پر لٹکایا تھا تب ان کے اندر ورٹیکل موشن تھی یعنی کہ یوں اپ ڈاؤن تھی اوپر نیچے تھی ورٹیکل موشن بیٹے آج ہم نے جو سیچویشن کنسیڈر کی ہوئی ہے وہ کسی حد تک تو پچھلے پارٹ ون سے سیمیلر ہے لیکن تھوڑا سا اس میں تضاد ہے بیٹے سیمیلیٹی میں کیا ہے کہ یہ دونوں ایک سٹنگ کے ساتھ میسز کو اٹیج کیا گیا ہے اور اس سٹنگ کو اس رسی کو پھر ایک پولی کے اوپر سے گزارا گیا ہے یہ تو ہو گیا سیمیلر جو کہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں بات سیم ہے اب ڈیفرنس بیٹے یہ ہے کہ پہلے پارٹ میں ہم نے ان کی ورٹیکل موشن ڈسکس کی تھی اور اس پارٹ کے اندر ہم ایک پارٹی کی موشن کو ورٹیکل ڈسکس کریں گے اور ایک پارٹی کی موشن کو ہرزنرل ڈسکس کریں گے اب اس ٹائپ کی موشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہرزنٹل ہے اور اس ٹائپ کی موشن کو ہم کہتے ہیں کہ ورٹیکل ہے تو یہی سیچویشن ہے جو یہ والی پارٹی ہے یہ اپ ڈاؤن موو کرے گی اس پین کے ورٹیکل موشن اور یہ پارٹی جو بی ہے یہ ایسے آگے بھی چھو کرے گی اس پین کے ورزنٹل موشن ہے اس کی بیٹے باقی آرٹیکل سیم ہے جیسے کہ پچھلے نے ہم نے ٹینشن اور ایکسلریشن کو کلکلیٹ کیے تھا بیٹے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس باڈیز کون کون سی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس دائیگرام ہے اس کی کونسٹرکشن کے ہے ہم نے ایک سٹرنگ لی اس کے دونوں سروں کے اوپر دونوں اینڈز کی اوپر دو میسز بیٹے آپ لوگوں کی یہ ٹرائنگ میں میں نے جو راہ کیا یہ باڈی اے جو ہے وہ چھوٹی لگ گیا باڈی بھی بڑے لگ گیا لگ یہ دونوں ایسی نہیں ہیں یہ میں نے ویسے چھوٹی بن گیا یہ آپ نے اتنی چھوٹی بنانی کمبیریزن کے حساب سے نہیں ہے تو بیٹے میں بتا رہا تھا کہ دو باڈیز اس سٹرنگ سے اینڈز کی اوپر ہم نے ایپوٹائی کر دی بان دی ایک کو ہم نے اے کا نام دے دیا دوسری کو ہم نے بی کا نام دے دیا اب بیٹے چونکے جو ہمارے پاس تینشن ہے سٹرنگ کے اندر ایک بار یاد رکھیں کہ یہ سٹرنگ میں الاسٹی سٹی نہیں ہے کھنچاؤ نہیں آسکتا یہ ان الاسٹک ہے یا انسٹریچیبل ہے تو بیٹے اس لیے چونکہ یہ انسٹریچیبل ہے اور یہ جو پلی ہے جس کی اوپر سے ہم نے اس رسی کو اس سٹرنگ کو گزارب ہے وہ بھی فرکشنلیس ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سٹرنگ کی ہر پوائنٹ کی اوپر یعنی کہ پوری سٹرنگ کے اندر جو تینشن ہوگی وہ کیا ہوگی سیم ہوگی میں نے کیا بات کی ہے کہ اس سٹرنگ کے اندر جو کھنچاؤ کی شرح ہے جو تینشن ہے وہ بیٹے سیم رہے گی ثروہ اوک چاہے وہ اس پارٹ میں یا چاہے وہ اس پارٹ میں اب یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کی ڈریکشن آپ از اٹھ ہو کیونکہ پلی کے اگلا جو پارٹ ہے اس پر تینشن کی جو ڈریکشن ہے وہ اوپرڈ ہے اور اس ڈریکشن میں اگر اوپر پارٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر تینشن کی ڈریکشن ہے وہ اس ڈریکشن میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تینشن رہے گی سیم کیونکہ ایک سٹرنگ جو ہے وہ انسٹریچیبل ہے دوسری بات کیا کی ہے کہ جو پلی ہے وہ بھی کہہ فرکشنلیس ہے اب ہمارے پاس چونک یہ دونوں بارڈیز مومٹ میں ہوں گی ٹھیک ہے اب مومٹ میں ہونے سے پہلے ہم دسکس کریں گے کہ اس بارڈی ب کی موشن کیسی ہے اور بارڈی ا کی موشن کیسی ہے یعنی کہ دونوں کو ہم سیفرٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بارڈی ا جو ہے وہ کس طریقے سے مو کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ پلی کی اوپر جو رسی سے لٹکائی گئی بارڈی ا ہے یہ زمین کی جانے میں یعنی کہ نیچلی ڈریکشن میں موو کرنا سٹارٹ کر دے گی اب لاس لیکچر میں ہم نے یہ بات باضح کی تھی کہ کوئی بارڈی نیچے تب آتی ہے لٹس پوز کہ یہ مارکر ہے اس کو ایک فورس نیچے کھینج رہی ہے ایک فورس اوپر کھینج رہی ہے اب یہ نیچے اسی صورت میں آئے گی جب نیچلے والی فورس اوپر والی فورس سے زیادہ ہو جائے تو یہاں پر بھی جو یہ بارڈی نیچے آ رہی ہے تو اس کی اوپر دو فورس اوپر زیادہ کر رہی ہیں اب بارڈ ڈریکشن میں تینشن یعنی کہ اس رسی کا کھینجا ہوا ہے اور نیچلی ڈریکشن میں اس بارڈی کا اپنا ویٹ ہے اب یہاں پر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بارڈی ڈاؤن ورڈ موو کرتی ہے نیچے زمین کی جانے میں آتی ہے تو اس کا ویٹ ہے وہ تینشن کی فورس سے زیادہ ہو گیا ہے تو بیٹے یہی سیچویشن ہے کہ بارڈی ا، اے مووژ آن ورڈ موڈ ڈریکشن ہے اس باعت کے مطلب کیا ہوا ہوا hmm ڈھی گویار آر نوڈ کے ڈبلی ایس اکل ڈکی ہوتا ہے اب چونکہ ہمارے پاس دو بارڈی ہیں تو ایک کو مدی مپن اور ایک کو م دو کا نام دے رکھا ہے تو یہ اوہر کچھ نہیں بلکہ یہ ویٹ ہی ہے weight greater than tension اس دیکھئے دشا ہے کہ اس باڈی کی اوپر جو نٹ فورس عمل کر رہی ہوگی ہے یہ باتے ہیں ساری ساری پھرشلی آرٹیکل پر ڈسکاس ہو چکی ہے بیٹے پھر باڈی اوپر جو نٹ فورس ایکل کی اوپر عمل کر رہی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ویٹ مائنس ٹنشن چونکہ ویٹ نٹ فورس ہے اور ٹنشن جو آس ہے اس لیے یہ نٹ فورس ا اوپر اگزارٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ویٹ سے ہم ٹنشن کو سبچرک کر دیں تو M1G-D is equal to net force on A اس force کو میں نے F سے بھی زرنڈ کیا ہے اور نیوٹرن سیکنڈ آف موشن کے مطابق کیا ہوتا ہے F is equal to M A اب ہمارے کیس میں اس بارڈی کے ویس کو M1 کا نام دیئے گیا ہے تو M1A is equal to M1G-D This is equation number 1 پیٹے یہاں پر اس کو ہم سٹاپ کر کے دوسری بارڈی بی کی موشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بارڈی کی اوپر کتنی قسم کی forces ایک کر رہی ہیں پیٹے یہاں آ جائے گئے ایک لمحے کے لیے کہ forces aren't B کہ بارڈی بی کی اوپر کون کون سی forces لگ رہی ہیں پیٹے تین قسم کی forces لگ رہی ہیں پہلی force کون سی ہے ایک اس بارڈی کا weight ہے تو ہم weight کی definition میں یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ weight کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بارڈی اس کا weight اتنا ہوگا جتنا کہ gravity یا زمین اس کو اپنی طرف خیانج لیے تو بارڈی بی کا جو weight ہے یعنی کہ M2G ایک فور فورس ہے جو کہ downward direction میں اٹھ کر رہی ہے weight کیسے direction میں اٹھ کر رہا ہے downward direction میں M2G مطلب کہ W is equal to MG which is for body B we know W is equal to M2G یعنی کہ W یعنی کہ weight بارڈی بی کے لیے کیا ہوگا M2G اور بارڈی A کے لیے کیا ہوگا M1G generally ہم اس کو W is equal to MG کہتے ہیں پہلی فورس ہم نے بات کر دی بارڈی B کی اوپر downward direction میں gravity کی وجہ سے weight کی صورت میں اس کی اوپر nitrally direction میں force exerted کر رہی ہے یہ ایک فورس ہوگئی دوسری فورس کیا ہوگئی کہ اس بارڈی کے نیچے زمین کی وجہ سے کھنچاؤ کی نسبتاً جو surface ہے table کی اوپر چھوکے یہ بارڈی پڑھے بھی ہے table کی surface نے اس کو upward direction میں energy کی وجہ سے reaction شوک کرنا ہے بیٹے یہ مارکہ رہا ہے تو یہ مارکہ کا اپنا ایک weight ہے کچھ نہ کچھ اب weight کے ہے کہ اس کو جتنی فورس سے gravity زمین کھینچ رہی ہے وہ اس کا weight ہے اب میرا ہاتھ اتنی نیوٹن فورس سے اس کو upward react کی ہوئے روکے ہوئے اوپر دگل رہے بات سمجھ رہے ہیں میری تو سمجھا کی بات آدم کو کہ میں کہا ہوں کہ بارڈی بی کے اوپر weight downward کر رہے ہیں اور اتنی ہی quantity میں اس surface of table اس table کی surface سے reaction force upward direction میں ایڈ کر رہی ہے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دونوں forces آپس میں equal ہوں گی لیکن direction opposite ہوگی that's why ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو addition ہے ان کا جو سم ہے وہ zero ہوگا کیوں 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 کہ ہم نے پہلے بات کیا ہے کہ یہ بارڈی یہاں پر پڑی بھی ہے تو یہ move نہ کرے اس کی ایک شرط ہوگی کہ جو نیچے فورس لگ رہی ہے اور جو اوپر فورس لگ رہی ہے وہ دونوں آپس میں equal بھی ہوں اور opposite بھی ہوں تب ان کا جو سم ہے وہ بیٹے کیا ہو جائے گا ایک بسرے کو cancel کر دے گا دیکھیں اچھا نیسٹ بار میں دیکھتے ہیں ایک اور اس کی اوپر فورس لگ رہی ہے وہ ہے کہ tension کی فورس دیکھیں جی اس بارڈی کی اوپر تین فورس لگ رہی ہے ایک نیچے weight downward ایک اس weight کی وجہ سے reaction upward اور ایک اس رسی جو اس کے ساتھ بندی کی ہے جو اس کو آگے کھینچ رہی ہے اس کو ہم tension کی فورس کہتے ہیں یہ تیسری اور last فورس ہے بیٹے بارڈی بی کی اوپر تیسری فورس لگ رہی ہے tension جس کو ہم تیسری پیجنٹ کرتے ہیں اور یہ horizontal اس direction میں act کر رہی ہے اب یہاں پر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ vertical motion upward motion نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ جتن direction میں اس کو نیچے کھینچا جا رہا ہے اور جتن direction میں اس کو اوپر کھنچا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ m2g اور r کا جو sum ہوگا وہ 0 ہو جائے گا یہ بیٹے کیوں ہوگا کیونکہ لیٹس سپوز یہ 2 newton ہے ویٹ اس کا اور اس correction بھی کتنا ہوگا 2 newton لیکن ان کی direction کیا ہے opposite تو یہ minus 2 newton ہو جائے گا جب ان کو sum کیا جائے گا تو 2 minus 2 answer ہمارے پاس کے آئے گا 0 یہاں پر میں just add کیا ہے plus لگا ہے لیکن چونکہ یہ direction میں opposite ہوگی تو جنہ کی value substitute کرتے وقت ہم minus کا sign exert کرتے ہیں تو یہ ہمیں 0 تک لے جاتے ہیں بات سمیں گے میری تو اب اس body کے اندر ایک بات تو بات جاؤ گئی کہ verticallyly کوئی motion نہیں ہے forces لگ رہی ہیں لیکن motion نہیں ہے پچھلے ہم نے جو discuss کیا تھا article اس میں دونوں bodies کے اندر vertical motion تھی لیکن یہاں پر اس body کے اندر vertical motion ہم نے دیکھی پیچھے discuss ہو جگی ہے اس کے اندر vertical motion نہیں ہے لیکن horizontally اس direction میں tension force کی وجہ سے motion ہوگی اب بیٹے وہ کیسے ہوگی دیکھیں so act to according to second of motion f is equal to m2 نیوٹن second of motion کیا کہتا ہے کہ f جو ہوتا ہے force جو ہوتی ہے وہ m a کے برابر ہوتی ہے دیکھیں اب ہمارے پاس جو force ہے جس کی وجہ سے یہ move کر رہے وہ کونسی force ہے tension کی force ہے میں نے کیا بات کی ہے پہلے پاس آپ لوگ کو سمجھائی ہے کہ نیوٹن کے second law of motion کے مطابق f is equal to کیا ہوتا ہے m a اس case میں f is equal to m2 a ہوگا اب f یہاں پر force ہے اب ہمارے case میں جو force اس کو move کروا رہی ہے وہ کونسی force ہے بیٹے tension کی اس رسی کے اندر جو کھنچا ہو ہے تو ہم اس f کی جگہ پر t لگا رہے ہیں اب یہ اس body کی جو motion ہے اس کی کوئی ان ہوگی اس کو میں body a کے لیے ہم نے ایک equation generate کی اس کو کوئی number 1 کہہ دیا ہے body b کے لیے ہم نے ایک اور equation generate اس کو equation 2 کو نام دیتی ہے اب ہم نے actually find کیا کرنا ہے ایک tension find کرنی ہے ایک acceleration find کرنی ہے تو پہلے میں ان دونوں equation کو add کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں add کر رہا ہوں by adding equation 1 & 2 ان دونوں equation left hand sides آپس میں add ہوجائیں اور right hand sides آپس میں add ہوجائیں گی ان کو rearrange کرنے کے پاس add کروائیں گی تو m1 a plus m2 a a side بنگے equal to m1 g minus m2 g sorry m1 g minus t plus t پیٹے یہاں پچھاؤں کہ ان کے science میں difference a plus t a minus t ہے تو یہ آپس میں دونوں کے دونوں کٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ گوھر کریں گے تو یہاں اس quantity میں a ہے یہاں پر b a ہے تو یہاں سے a کو لے سکتا ہوں common تو یہ common لینے کے بعد bracket کے اندر m1 plus m2 remain بچ چکے یہاں پر یہ دونوں quantities vanish ہو گئی تو m1 دوسری سائٹ پر جا کر یہ divide ہو جائے گی تو ہمارے پاس relation بچ جائے a equal to m1 divided by m1 plus m2 into g is it clear یہ ہمارے پاس acceleration ہم نے find کر لی تھی وہ find کر لی ہے اب ہمارے پاس tension جو رہتی ہے اسی acceleration کی value میں یہاں پر put کر دی ایک two میں put کر رہا ہوں دیکھ گا putting an equation two تو t is equal to کیا بن جائے گا اب یہ بچو اس کی value acceleration کی اور ساتھ میں m2 جو اس کے ساتھ تھا وہ ایسی ہی لکھا ہے تو ان دونوں کو multiply جب کیے جائے گا m2 m1 کے ساتھ آ جائے گا tension relation ہمارے پاس کیا آواز گیا t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into g تو بیٹے یہ دونوں relations ہی ہمیں چاہئے تے tension اور acceleration کے جو کہ ہم نے calculate کر لی ہیں تو پریکٹیکل ہم دیکھیں کہ ان دونوں relations کو use کر کے ہم اس type کی motions کے جو body اس type motion میں ہیں ان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ